بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گھڑ کے تھوڑے سے فائدے بتاؤں گی ویڈیو کو بغیر سکیپ کیے اینڈ تک دیکھیں گے آئیے مزیدار گھڑ کا پراتھا بنانے شروع کرتے ہیں گھڑ کا پراتھا بنانے کے لئے میں نے گھڑ لیا ہے آپ کو جتنی ضرورت ہے جتنے پراتھے بنانے اسے ساپ سے گھڑ لے لیں اسے ہمیں پیس نہ ہے تاکہ اس میں کوئی لمز نہ رہیں تاکہ پراتھا نہ پٹے آپ چاہے گریٹ کر لیں نائف سے باریک کٹ کر لیں یا آون دستے میں بلکل اسے باریک پیس لیں بتس کا پاورڈر ہمیں چاہیے اس میں میں بارہ عدد بادام لے رہی ہوں آپ کے مرضی ہے جتنے بادام لینا چاہے نہیں لینا چاہے ون ٹیبل سپورڈ ڈسیکیٹڈ کوکونٹ لیا ہے پساوہ کھوپرا یہ ٹوٹلی تمام چیزیں آپ کی پسند پر ڈپائنڈ کرتی ہیں ڈرائی فروٹس کے آپ کیا کیا ڈالنا پسند کریں گے فو ٹیبل سپورڈ میں ہم نے وائٹ تل لیا ہے تل بہت ہی ہلدی ہوتے ہیں سردیوں میں اس کا یوز ضرور کرنا چاہیے تین چھوٹی لائچی لیے ہیں یہ تمام چیزیں آپ اپنے پسند کے مطابق کم زیادہ لے سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون یہ میں نے ڈرائی ملک پاورڈر لیا ہے یہ بھی آپشنال ہے لیکن ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا دیسی گھی ہے یہ آٹا نورمل آٹا ہے جس سے ہم روٹی بناتے ہیں وہ ہی میرے پاس گندہ ہوا ہے آپ جو آٹا یوز کرتے ہیں وہ ہی لے لیں سب سے پہلے ہم تل کو ڈرائی روسٹ کر لیں گے بلکل ہلکا سا اس کو ڈرائی روسٹ کر لیں گے سلو فلیم پر اب آدم اور چھوٹی لائچی کو ہم پیس لیں گے یہ ہم اندستے میں میں نے پاورڈر بنا لیا ہے یہ ٹوٹلی ساری چیزیں آپ کی پسند پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کتنی ڈالنی ہے ڈالنی ہے یا نہیں ڈالنی چاہے تو آپ گھڑ تل کا بنا لیں خالی گھڑکا بنا لیں تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے گھڑکوں میں نے نائب سے اس طرح کٹنگ کر لیا ہے بلکل باریک باریک آپ چاہیں تو کسی بھی طریقے سے پیس لیں جو آپ کو کنویلینٹ لگے میں نے اس طرح نائب سے باریک باریک کر لیا ہے بس اس میں لمس نہیں رہنا چاہیے اس بات کا خیال رکھیں گے ورنہ پراتھا پڑ جائے گا تمام چیزوں کو جو میں نے مینچن کی تھی مکس کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے اگر کوئی اس میں لمس بھی ہے تو یہ لمس ختم ہو جائیں اس میں سپون سے ہم پریس کر دیں گے اب پراتھا پھنانے شروع کرتے ہیں آٹھے کا چھوٹا سا میں نے پیڑا لیا ہے چھوٹے چھوٹے اس کے پراتھے اچھے لگتے ہیں زیادہ بڑے پراتھے اچھے نہیں لگتے اور آٹھا ڈسٹ کر کر ہم اسے تھوڑا سا بیلیں گے تھوڑا سا ہی بیلیں گے زیادہ نہیں بیلنا اور تو موٹا رکھنا ہے پٹلا نہیں کرنا مرنہ پراتھا پھٹ جائے گا ہلکا چا اس پہ گھی لگائیں گے اور یہ جو میں نے گڑ کا مکسچر تیار کیا تھا 1.5 ٹیبلی سپون رکھ دیں گے بہت زیادہ نہیں بڑھنا بس 1.5 ٹیبلی سپون سائیے اب اس کو اس طرح سے اٹھائیں گے اس کے کارنرز اور ایک پورٹلی سے بنا لیں گے بہت سوفٹ ہینڈ سے کرنا ہے ورنہ اس کے پھٹنے کے چانسز ہوتے ہیں بس اس طرح کر کر اور ہاتھوں سے پریس کریں گے تاکہ اس میں جو بھی ائر ہے وہ نکل جائے کیونکہ اس میں ائر آ جاتی ہے تو ہاتھوں سے ہلکی ہاتھ سے پریس کر کے اس کے ائر نکال دیں گے اس طرح اور پھر بلکل سوفٹ ہینڈ سے اس کو بیلیں گے موٹا بیلنا ہے پٹلہ بلکل نہیں کرنا اور بہت احتیاط سے ہی سب کام کرنے اب گرم طوے پر ڈال دیں گے دیکھیں چھوٹا ہی بنانا ہے زیادہ بڑا نہیں بنانا ہے بلکہ میں نے تو میڈیم بنا دیا تھا اس سے بھی چھوٹے بنتے ہیں اب یہ دیسی گھی لیا ہے میں نے دیسی گھی یوز کریں تو زیادہ ہیلدی ہوگا بیک سائٹ پر لگا دیا لوٹو میڈیم فلیم پر ہم اسے فرائی کر لیں گے پراتھے کو اچھا سا کلر آنے تک اور یہ بہت ہی زبردست سا پراتھا ہمارا تیار ہوگا جو بہت ہی ہیلدی ہوگا چاہے تو اسے چائے کے ساتھ کھائیں یا ایزا سویٹ ڈیش آپ اسے کھانے کے بعد سرف کریں یا کھانے کے ساتھ سرف کریں یہ دیکھیں ایک پراتھا بنا لیا ہے میں نے اور یہ دوسرا پراتھا بھی میں نے بیل لیا ہے اور اس کو بھی ہم سلو فلیم پر اس طرح پراتھا بنا لیں گے آپ بچوں کو یہ ضرور پراتھا بنا کے دیں یہ بہت زیادہ ہیلدی ہوتا ہے سردی میں بہت زیادہ ہیلدی رہتا ہے یہ پراتھا اس طرح کی چیزیں ضرور بنا کے بچوں کو دیں بڑوں کو دیں اور سردی کو انجوائے کریں اور ہیلدی رہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا سا پراتھا پھول رہا ہے بس سوفٹ ہنٹ سے سارے کام کریں تو آپ کا پراتھا بھی بہت ہی اچھا بنے گا ڈرائی فروٹس ٹوٹلی یہ آپ کی پسند پر ریپائنڈ کرتا ہے جو ڈرائی فروٹس آپ کو پسندیں یوز کریں دیسی کھی کا یوز لازمی کریں یہ بہت ہی ہیلدی ہوتا ہے اور چینی کی پراتھے کے بجائے سردیوں میں کھڑکا پراتھا بنا کے بچوں کو دیں یہ دیکھیں میں نے دو پراتھے بنا لیے ہیں اور یہ بہت یمی پراتھے بنے ہیں اور میں نے اس کے ساتھ چائے سرف کری ہے چائے کے ساتھ بھی اچھے لگتے ہیں اور کھانے کے ساتھ بھی ایز ایس ویڈش بہت اچھے لگتے ہیں اب میں آپ کو اس کو کٹ کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ اندر سے کتنے پیارے لگ رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے نائف سے کٹ کر لیا ہے پراتھا اور اندر سے دیکھیں یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے اس میں جو تیل ہیں اور جو ڈرائی فروٹس ہیں ہم نے بلکل پیس کے ڈالیں تو یہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اور بہت زیادہ ہیلدی بھی ہیں اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹری بھی ہوتے ہیں یہ چلے میں آپ کو تھوڑی سے گھڑ کے فائدے بتا دیتی ہوں گھڑ حکمت میں دوائی کے طور پر یوز ہوتا ہے یہ اتنا فائدہ مند ہوتا ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اس میں پھول آئران ہوتا ہے جس میں خون کی کمی ہے وہ ضرور یوز کریں کیونکہ یہ گنے کے رسے بنتا ہے لڈی میں جو فلو کف اور فیور کا مسئلہ ہو جاتا ہے اس میں گھڑ کا یوز ضرور کریں اور یہ ہازمے کے لئے بہت اچھا ہے کھانے کے بعد تھوڑی سی گھڑ کی ڈلی جیسے ٹوفی کی طرح آپ اس کو چوسیں تو آپ کا ہازمہ بہت اچھا رہے گا مائگرین کے لئے بہت اچھا ہے بجائے ٹیبلٹ کے آپ چھوٹا سا گھڑ کا پیس لیں تو آپ کا مائگرین بھی ٹھیک ہوگا امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی فائدے تو بہت زیادہ ہیں لیکن ویڈیو کا ٹائم کم ہے پھر کسی اور ویڈیو میں اور فائدے بتاؤں گی یہ جو گھڑ کا ہم نے مکسچر بنا کے رکھا تھا آپ اسے کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھے فریج میں ایک ہفتے تک سیپ کر سکتے ہیں جب پراتھا بنانا ہے اسے نکالا اسٹرا فگری پراتھا بنا لیا ڈل دین اللہ حافظ